السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معنی اس کے اوشی طرح تین آتے ہیں رات بھر کرنا سوری دن بھر دن بھر کرنا دن بھر ہونا اور خالی ہونا جیسے کہ آپ کو بتایا تھا سارا کے معنی سارا کے معنی میں بھی آتا ہے اور کسی کام کو دن بھر کرنا یا کسی کام کا دن بھر ہونا مثال کے طور پر میں مثال لکھ دیتا ہوں نمبر ایک الحر شدید گرمی سخت ہے نمبر دو لکھ دیتا ہوں مریض متعلم مریض جو ہے متعلم تکلیف میں مبتلا اسے ہی کہتا ہے متعلم پریشان حال پریشان بھی کر سکتا ہے متعلم پریشان نمبر تین لکھ دیتا ہوں المعلمتو محلمہ کو بیمار کر دیتا ہے بیمار مریضت مریض ہے معلمہ جو ہے وہ بیمار ہے نمبر چار لکھ دیتا ہوں مریکم ہے مرحبت 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 خطو مرحبت شدید مرحبت ٹھیک ہے؟ الحر کیا ہو جائے گا؟ ظلہ کا اسم شدیداً کیا ہو جائے گا؟ ظلہ کی خبر چلی پہلے ہم جو یہ ظلہ لگا لیتے ہیں پھر بعد میں ہم ترجمہ لکھیں گے یہاں پر ظلہ لکھتے ہیں ظلہ المریض متعلمن تھا تو کیا ہو جائے گا؟ متعلمن ٹھیک ہے؟ معلمہ مؤنس ہے تو ظلہ کا مؤنس کیا گا؟ ظلہ ظلہ ظلت ظلت مریضتن کیا ہو جائے گا؟ مریضتن اور الوجہ مسودن پر ظلہ لگاتے ہیں وجہ مذکر ہے ظلہ آئے گا ظلل الوجہ مسودن ٹھیک ہے؟ چلی ترجمہ کرتے ہیں پہلے ترجمہ کیا تھا؟ بغیر ظلہ کے گرمی شدید ہے سخت ہے اب ظلہ کا ترجمہ کریں گے ہم ترجمہ کریں گے یہ والا دن بھر ہونا اب کہیں گے گرمی دن بھر سخت رہی گرمی دن بھر تیز رہی تیز یا سخت رہی ماضی ہے نا ظلہ تو رہی رہتی ہے نہیں کہیں گے رہتی ہے یا رہے گی کیونکہ ماضی ہے اس کا مزارہ یا ظلو آتا ہے ظلہ یا ظلو تو دن بھر تیز رہی ظلل مریض و متعلمن متعلمن ہے پریشان حال تکلیف میں مریض دن بھر اس میں بھی یہ ہوگا دن بھر ہونا مریض دن بھر جو ہے وہ پریشان حال رہا دن بھر رہنا دیکھیں دن بھر ہونا دن بھر رہنا ہونا رہنا آپ دونوں کر لیجئے ٹھیک ہے ہونا رہنا مریض دن بھر کیا رہا پریشان حال رہا مریض دن بھر پریشان رہا ظلت المعلمة مریضتا معلمہ دن بھر بیمار رہی اس میں بھی یہی ترجمہ ہوگا معلمہ دن بھر بیمار رہی ظلل الوجہ مسودن اب دیکھئے چہرہ سیاہ اب دن بھر چہرہ سیاہ رہا یہ بھی ہو سکتا ہے اور خالی ہونے کا بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں کہ چہرہ سیاہ ہو گیا چہرہ سیاہ ہو گیا یہ بھی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں ظللہ کا سارہ کا بھی ترجمہ ہو جائے گا اور دن بھر ہونا دن بھر کرنا ٹھیک ہے یہ بھی آپ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ کر سکتے ہیں یہ کرنا یہ ورہا ترجمہ کر کے دکھاتا ہوں ہم لکھتے ہیں المعلم جو ہے مدرسن معلم پڑھا رہے مدرس بولتے ہیں پڑھانے والا تو ذل المعلم مدرسن دن بھر کرنا اب پڑھانے کا معلم نے دن بھر کیا معلم دن بھر پڑھاتا رہا معلم دن بھر پڑھاتا رہا ٹھیک ہے تو ذلہ کے تینوں ترجمہ ہو سکتے ہیں آپ اچھی طرح دیکھ لیجئے اور سمجھ لیجئے اور اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو آپ ہم سے واتسپ نمبر پر رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو تسلی بخص جواب دیں گے اس کے بعد میں آپ کو کچھ جملے لکھ دیتا ہوں آپ کو ان پر جو ہے ذلہ ایڈ کرنا ہے تو میں لکھ دیتا ہوں نمبر ایک العامل عامل جو ہے مزدور یہ سب جملے میں نے لکھ دی ہے دوبارہ دوبارہ لکھتے ہیں تو وہ ریپیٹ ہو جاتے ہیں تو اچھی طرح ذہن میں بیٹ جاتے ہیں مزدور تھکا ہوا ہے ذلہ لگائیں گے تو وہ دن پر تھکا ہوا ہو جائے گا الولد نائم لڑکا سویا ہوا ہے وہ دن بھر سو تارہا ہو جائے گا البنت نائمت اس کو بھی سلا دیتے ہیں لڑکی بنتن لڑکی سوئی ہوئی ہے مونس ہے نمبر چار کرتے ہیں خالد سائم خالد روزے دار ہے اب وہ دن بھر روزے دار ہو جائے گا نمبر پانچ ہم کرتے تھے ہیں خدیجت یہ یاہی جیم خدیجت سائمت کہ وہ خدیجہ روزے دار ہے دن بھر روزے دار رہی یہ ہو جائے گا ترجمہ اور اس کے بعد لکھ دیتا ہوں میں ال اسلام اسلام دین صادق تھوڑا سا میں الگ لکھ دیتا ہوں اسلام سچا دین ہے اس کا ترجمہ کیا ہوگا پورے کا سچا دین تو آپ کو یہ دونوں خبر دونوں ہیں تو دونوں پہ ظلہ اپنی پاور دکھائے گا دین صادق سچا دین اب وہ دن بھر کا ترجمہ نہیں ہوگا کہ دن بھر سچا دین رہا راتے میں وہ جو ہے سچا نہیں رہا تو ظاہر سے بات ہے وہ ہو گیا درجمہ ہوگا کہ وہ جو ہے اسلام سچا دین ہو گیا یہ نہیں کہ وہ پہلے وہ نہیں تھا سچا لیکن یہ وہ خالی سمجھانے کے لئے نمبر ساتھ میں لکھ دیتا ہوں میں القلم مکسور قلم جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے ٹھیک ہے ظلہ لگائیں کہ قلم ٹوٹا ہوا ہو گیا یہ نہیں کہ دن بھر قلم ٹوٹا رہا یہاں پر لکھ دیتا ہوں میں المریض سالم مریض جو ہے وہ ایک دم ٹھیک ہے بہترین ہے وہ دن بھر ٹھیک رہا یا ٹھیک ہو گیا آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں نمبر دو نمبر نو الصحاب صحاب مطلب بادل الصحاب ممتر بادل بارش برسا رہا ہے ممتر بارش برسانے والا ظلہ لگائیں گے تو بادل دن بھر برستا رہا برس رہا ہے بھی کر سکتے ہیں آپ برس رہا ہے بادل دن بھر برستا رہا یہ بھی کر سکتے ہیں آپ نمبر دس میں لکھ دیتا ہوں میں القصت مطلب اسٹوری ممتعتن ممتعتن اچھے دیکھ لیجئے ممتعتن مطلب دلچسپ اسٹوری دلچسپ ہے ظلت القصت ممتعتن اسٹوری دلچسپ ہو گئی یا رہی کچھ بھی کر سکتے ہیں اسٹوری دن بھر دلچسپ رہی یہ بھی آپ جو چائز ہو کر سکتے ہیں لیکن جو ہے اسٹوری دلچسپ ہو گئی قصہ اسٹوری ٹھیک ہے تو یہ کلیر ہوا آپ اس کو اچھی طرح یاد کر لیجئے اور محمر کیجئے اچھے سے اور ہمیں وارسپ کیجئے تو آج کی ویڈیو مجھ اتنا ہی ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں ہماری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو آپ سبسکرائب کر لیجئے آپ سبسکرائب کر لیجئے